دل ہے ٹوٹا اور ٹوٹے ہیں ہم کچھ یہی حالت ہوگی اس وقت شاید سرکماری آدف کی تب ہی تو شوشل میڈیا پر ایک ٹوٹے دل کی سٹوری نے اپنی پوری حالت بیان کیسے کرنی ہوتی ہے وہ سرکماری آدف نے بتایا اور درد ہو بھی کیوں نہ آخر جس ٹیم کے لیے اتنا کچھ کیا اس ٹیم نے اس کھلاڑی کے ساتھ ایسا کر دیا جس نے اس کو وہ سب کچھ دیا جو ایک ٹیم کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ ایک آئی پیل ٹیم بناتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میری ٹیم ایک سکسسفل ٹیم بنے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹروفیز جیتے ہیں ایک کھلاڑی نے اس کو دو چار نہیں بلکہ چھے ٹروفی جتائی دوہزار تہرہ دوہزار پندرہ سترہ انیس بیس تمام ٹروفی جتانے کے بعد چھے ٹروفی اس ٹائٹل ایک پانچ از ایک کیپٹن ایک از اپلیئر چھے ٹروفی والے اس پلیئر کو ایم آئی نے ہٹا دیا اب دو سوال آتے ہیں سورکماری آدف نے جو سٹوری ڈالی اس کے دو وجہ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ روحی شرما کی کپتانی سے ہٹ جانا روحی شرما کا اب کپتان نہ رہنا اس سے سورکماری آدف کا جو دل ہے وہ ٹوٹ گیا دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہاردک پانڈیا کو کیاپٹن کیوں بنایا کیا آپ کے گھر میں ایک شخص تھا نہیں جو قابل تھا کیا آپ کے گھر میں ایک شخص ایسا تھا نہیں جو دیش کو سمحال رہا ہے جو انڈین ٹیم کا کیپٹن ہے ٹی ٹوٹی فارمیٹ کے ہی اندر آئی پیل ٹی ٹوٹی فارمیٹ میں ہوتا ہے نا بیس بیس اوور کا گیم ہے تو اس کی تک اپتانی میں بھی کر رہا ہوں میں تو ابھی آسٹریلیا کو چار ایک سے سیریز ہرا کر آیا ہوں میں نے ہی تو ساؤت افریقہ میں جا کے ساؤت افریقہ کو ہرایا سیریز ایک ایک سے برابر کی اور لیگیسی کی بات کرتے ہو تو ہاردک پانڈیا اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ روحش شرما کی لیگیسی کو شاید مجھ سے بہتر کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ پوری دنیا میں صرف دو ہی ایسے کیپٹن ہیں جنہوں نے ٹی ٹوٹی فارمیٹ کے اندر کپتان رہتے ہوئے شتک لگایا ہے ایک ہے روحش شرما دوسرا ہے سور کماری آدو تو اب بتائیے نا اور کیا چاہیے آپ کو اگر آپ کو like to like replacement چاہیے تھی تو آپ ہم کو بلاتے نا ہم کو کیپٹن کیوں نہیں بنایا اور ایک سوال یہ بھی کیا اتنی لیٹ announcement کرنے کے پیچھے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ٹیم نہ ٹوٹے کس نے کہا کہ ٹیم صرف کھلاڑی کے جانے سے ٹوٹتی ہے اگر آپ اندر ہی اندر کچھ ایسا کام کر دیں تو وہ پھر دوست نہیں کھیل پاتے آپ دھن سے آپ کے ذہن میں یہ چیز چلے گی شاید جسپرد بمرا کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہاردک پانڈیا کی جو trade کی گئی ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ ان کو کیپٹن بنائے جائے گا تب ہی انہوں نے ہاردک پانڈیا کے ٹیم میں آتے ہی انہوں نے سٹوری ڈال دیتے لیکن جب سورکمار یادب ان کو پتا لگا تو شاید ان کو اندازہ نہیں تھا ان کو لگا تھا کہ یار سب کچھ صحیح تو چل رہا ہے میں ٹی ٹوٹی کا نمبر ون بلے باز بھی ہوں میں انڈیا کا کیپٹن بھی ہوں ٹی ٹوٹی فارمٹ میں میں ٹی ٹوٹی فارمٹ کے اندر چار شتک لگانے والا روحش شرما کے بعد دوسرا انڈیا ہوں پورے ورڈ میں صرف تین کھلاڑی ہیں روحش شرما ہے گلن میکسویل ہے اور سورکمار یادب ہے آپ سوچیں روحش شرما کی جب آپ بات کریں گے تو روحش شرما ٹی ٹوٹی میں بہت تکڑے پلیئر ہے سورکمار یادب بھی ہے کیپٹن کے طور پر شتک ہے روحش شرما کے پاس سورکمار یادب کے پاس بھی ہے ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میں روحش شرما کے پاس چار شتک ہیں سورکمار یادب کے پاس بھی ہے روحش شرما ایک بلے باز ہے وہ بھی ایک بلے باز ہے اب آپ سوچیں گے نا کہ میں اس کھلاڑی کے ساتھ رہ رہا ہوں میں اس کھلاڑی کے جیسے سب کچھ کر رہا ہوں پھر مجھے وہ چیز کیوں نہیں مل رہی جو اس کھلاڑی کے پاس تھی جو اس کی لیگیسی ہے اس کیا حق دار میں کیوں نہیں ہوں میں نے محنت کی ہے میں نے اس ٹیم کے لیے محنت کی ہے اور کپتانی کس کو دی گئی جو آپ کی ٹیم چھوڑ کر دوسری ٹیم میں چلا گیا تھا وہ جو خود آپ کو چھوڑ کر گیا تھا وہ جس نے خود کو آویلیبل کیا تھا وہ کھلاڑی جس نے آپ کی ٹیم سے جانے کے بعد سٹیٹمنٹس دیتی ہیں کہ ایم آئی تو بڑے بڑے پلیئرز کو خریدتی ہے اور جیت جاتی ہے جن نہیں کھلاڑی خریدتی ہے ان کو ڈبلپ کرتی ہے تب جیتی ہے آپ بڑے بڑے نامی والے پلیئرز لے لیتے ہیں اور پھر جیت جاتے ہیں کہیں نہ کہیں دوگلہ پن جیسے چیزیں ان کے دماغ میں چل رہی ہوں کیا پتا کیا پتا اس دل ٹوٹے کے پیچھے یہی وجہ ہو انہیں گو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی اہاردک پانڈیا کے جانے سے جیسے ایم آئی کے کافی سارے فانس اداس ہیں ویسے ہی سورکماریادف بھی اداس ہیں جیسے ہم سب اداس ہیں جیسے ہمارا دل ٹوٹا ہے ویسے ہی شاید سورکماریادف کا دل ٹوٹا ہے لیکن اگر روحش شرما وجہ نہیں ہے اگر کیپٹنسی وجہ ہے تو پھر ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ ہاردک پانڈیا اور سورکماریادف ہاردک پانڈیا لائے گئے تھے لیکن سورکماریادف جب انڈیا کی کیپٹنسی کر سکتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہوگی کہ یار میں جب انڈیا کو کیپٹن کر سکتا ہوں تو پھر ایمائی کو کیوں نہیں ریکارڈ کی بات کریں گے اگر آپ تو ہم سب اچھے جانتے ہیں کہ دیکھو ایک سو اٹھاون میچوں میں روحش شرما نے کپٹانی کی ستاسی جتائے اس میں سے چار ٹائڈ رہے ستاسٹھ ہارے پانچ آئی پیل ٹرافی جتائیں اپنی کپٹانی میں جتائیں دوسری طرف اب جو ہاردک پانڈیا ان کے آپ بات کریں گے کیپٹن سے ریکارڈ آپ جب دیکھیں گے تو بہت اچھا نظر آئے گا دور سے دیکھنے میں کہ یار پہلے سیزن میں کپٹانی کی فائنل جتا دیا دوسری سیزن میں کپٹانی کی فائنل تک پہنچا دیا آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار اچھے کپٹانی ہو رہی ہے لیکن آپ اس میں سے یہ یاد کیجئے کتنے میچوں میں ہاردک پانڈیا نے میچ ہتایا ایک طرف نہیں آدھا رہا نا کیونکہ کیپٹنس ہی جو تھی گجرہ ٹائٹنس کی وہ باؤنڈری کے اندر سے نہیں باؤنڈری کے باہر سے ہوتی ہم نے دیکھا تھا نا اگر انسان ٹوپی لگا کر ہاتھ میں ناریل لے کر اور مست کافی کتاب سے لے کر پوری باؤنڈری کے ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا تھا پورے میچ میں فوٹبال میچ میں دیکھتے ہو نا فوٹبال مینجر پورے گراؤنڈ پہ ایکٹیو رہتا ویسے آشش نہرہ ایکٹیو رہتے تھے تب ہی تو گجرہ ٹائٹنس نے کہا آپ کو کپتان لے جانا لے کے جائیے ہمیں پتا ہے ہماری کپتانی کر کون رہا تھا کیونکہ پورے دو سیزن کے اندر کپتانی میدان کے اندر سے نہیں میدان کے باہر سے ہوئی تھی اور سورکمار یادف کی جب آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ٹیم انڈیا کی سورکمار یادف کپتانی کر رہے تھے تو وہ کس طریقے سے کر رہے تھے ہمائی کی بھی کپتانی انہوں نے کی ہے وائس کپٹن کے طور پر کھیلے ہیں وہ اور کپٹن سی بھی کی ہے میچ بھی جتایا اپنی کپتانی میں تو پھر اب آپ پوچھیں گے کہ دوست مجھے کپتان کیوں نہیں بنایا گیا کیا کمی تھی میرے اندر اور کیوں باہر سے ایک لڑکے کو لاکر آپ نے کپتان بنا دیا کیا آپ سے فینس نہیں پوچھیں گے اس چیز کو کیا آپ باہر سے لاکر ایک لڑکے کو کپتان بنا دیتے ہو دوسری طرف جو لاکر آپ کی ٹیم میں محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ سوچیں گے آپ کے بارے میں اور آپ ٹریڈنگ وینڈو بند ہونے کے بعد ایک کام کرتے ہو تاکہ کھرالی ناراض رہے پر ٹیم میں رہے منا لیں گے ابھی تو ایک پورا سال پڑھا ہے جاؤگے تو جاؤگے کہاں خیر یہ تمام چیزیں تمام باتیں ہوتی رہیں گی آپ یہ بتائیے کہ روحی شرما کے جانے سے دل ٹوٹا ہے سور کمارے عادف کا یہ کپتاری کی وجہ سے دل ٹوٹا ہے سور کمارے عادف کا یہ کانٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں جاتا ہے تو چانل کو سبسکرائب کرتے جائیں